فرینڈز اس ٹیوڈیو میں ہم بات کریں گے انگلو جیپنیز الائنس 1902 یا انگلو جیپنیز ٹریٹی 1902 یا ٹریٹی آف جپان این بیٹن 1902 کہ یہ کیا تھی کب ہوئی کیوں ہوئی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اس کے پیچھے میلز کیا اس کے کونسیکنس آئے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا سارا اس ٹریٹی مرنے کا مقصد کیا تھا کونسپٹ کیا تھا اور اس یہ ٹریٹی کب ختم ہوئی اور کیوں ختم ہوئی اس ٹریٹی کے سارے کے سارے انفرمیشن ویڈیو میں ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز جو انگلو جیپنیز الائنس ہے تو یہ کیا ہے انگلو ورز جب فرینڈز آئے تو اس کا مطلب ہے بریٹن جو یوکی ہے برطانی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو بیسیکلی بریٹن اور جیپین کے درمیان فرینڈز ایک طرح کا الائنس بنتا ہے ایک طرح کی تریٹی ہوتی ہے جس کو انگلو جیپنیز الائنس نائنٹین سیلو ٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انیس سو دو میں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تریٹی آف جیپین اور بریٹن اب فرینڈز یہ تریٹی ہوتی کیوں ہے اور اس میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بتایا بریٹن کے درمیان ہے اور جیپین کے درمیان ہے تو جب کوئی دو کنٹریز آپس پر ٹریٹی کر رہے ہیں تو ان کے پچھے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی موٹیر پرپلز ہوتا ہے جو اس کو پرسو کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو وہ پرپلز وہ انٹرسٹ کیا تھے اور انہوں نے ان کو کیسے پرسو کیا اور ان کی یہ خاتم کیسی ہوئی وہ آپ دیکھتے ہیں تو فرینڈز بسیوٹل یہ تھا کہ جو تھا بریٹن بیٹن اور جیپان کی بات ہوئیں گی نا تو بریٹن تھا اس کی کولونیز تھی آپ کو پاتا بہت سارے کولونیز تھی انڈیا جس میں پاکستان اور ہندوستان انڈیا وہ بھی اس کی کولونیز تھی بریٹن کے اور ساتھ م Андیوڑی ایشیا کے اندر ہوتی ڈریٹن کے اور ساتھ میں recommendation آتا ہے اور فرینڈز سا کھاس leak اور کنٹری کو چھو Bless изуч 11318 advanced census بہن بنسید اس کے بعد انڈیا تھا پاکستان تھا وہ اس کی ساری کولونیز تھی اب ہوا کیا کہ اس کو رسک تھا یا اس کو ایک طرح خطرہ تھا کہ جو رشیہ ہے وہ انویڈ نہ کر دے رشیہ کی ایک امپائر بن چکا تھا وہ اس کی ایکسپینشن ہو رہی تھی تو بیٹن کو اس سے ڈر تھا خوف تھا فیر تھا کہ کہیں یہ چائنہ کے اوپر انویڈ نہ کر دے اور اس کی انکروچمنٹ نہ ہو جائے چائنہ کے اوپر اور وہ اس کا انڈیا کی طرف نہ جائے تو اس سے آوائیڈ کرنے کے لیے اس کو جاپان کی ہیلپ کی ضرورت پڑی تو اس نے جاپان ساتھ یہ ٹوٹی میں کہا کہ آپ نے میری ہیلپ کرنی ہو میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو جب رشیہ کے ایکسپینشن ہوگا تو آپ نے اپنی آرمی جو ہے جاپان آپ نے اپنی آرمی مجھے دینی ہے تاکہ وہ میرے جو کولنیز ہیں اس پر انویڈ نہ کر سکے ان کو پر حملہ نہ کر سکے تو اسے اس کو ہیلپ ملے بریٹن کو تو یہ اس کا موٹک تھا پرکرس تھا ٹھیک ہو گیا دوسرا اب جیسے جاپان اس کا کیا انٹرس تھا جاپان کا یہ تھا کہ جب روسو جیپنیز وار ہوتی ہے انیس سو چار سے لے کے انیس سو پانچ تک نائیٹین ڈیرو پور سے نائیٹین ڈیرو فائی تک تو روسو جیپنیز وار رشیہ اور جیپان ہوتی ہے تو اس میں جو بریٹن ہوتا ہے وہ جاپان کا ساتھ دیتا ہے اور رشیہ کے جو جو اللائز تھے لائک فرانس ہو گیا ٹھیک ہے یا جو جرمنی ہو گیا تو اس کے جو جو اس کے اللائز تھے اس کو اس کو ڈسکرج کرتا ہے کہ آپ نے رشیہ کی ہیلپ نہیں کرنی کیونکہ اس میں اس کا آلائنس تھا جیپان تھا تو اس وجہ سے اس کو رشیہ کوئی ایڈ نہیں ملتی کوئی اسیسٹنس یا ہیلپ نہیں ملتی تو اس طرح رشو جیپنیز وار میں جیپان جیت جاتا ہے تو وہ اس طرح بھٹے رشیہ بھیوں بھیانوں کا عckt ہے اس کے ساتھ جو قید سے پڑھ ربیٹ سے پھرٹی تو بھیتے ہیں اور جو بھٹے رشیہ کی بھیہ mechanismیت سے چاہنچ کی دوoinس ڈسکریڈیں بھیان یہ ہے تو اس کے ساتھ کو والایا فرہ بھیما ہے جو پھر آپ کے پھر بھیدنا جو سی انیکس کد آیاеня ہوں اس کی سپورٹ کرنے کے لیے اس نے پھر بیٹن کی ہیلپ مانگی تو اس ٹریٹی کے تھوڑ جو بیٹن تھا اس نے ہیلپ کی اور اس نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ اس نے کام ٹھیک کی ہے جو اینکسیشن کی ہے جو کبزہ کی ہے کنٹرول کیا ہے اکپائی کیا وہ ٹھیک ہے تو اس طرح کہ فرنز اس ٹریٹی میں دونوں جو الائنس تھے نا انہوں نے اپنے اپنے بینیفیٹس اپنے اپنے جو انٹرسٹ سے جو موٹیف سے ان کو پورا کیا تھا اور اپنی جو پاور کو منٹین رکھا تھا تو یہ تھا سارا کچھ ٹھیک ہے اور یہی وجہ تھی کہ فرنز جو فرس ورڈ وار ہوئی تھی تو اس میں جب بریٹن الائنس میں تھا تو بریٹن کا ساتھ دینے کے لیے کہ اس نے بریٹن کے ساتھ الائنس بنایا ہوا تھا تو جپان نے بھی بریٹن وہцию بنایا ہوا تھا اس کا ا پاور کو جو بریٹن تھا اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ ریشیا اپنی انکروچمنٹ یا اپنا ایسپینشنیزم کر رہا ہے اس کو یقین ہو گیا تھا اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ ایکسپینٹ کرے گا کیونکہ ورلڈ وار ون میں وہ جیت چکے تھے اور ریشیا کو کافی نقصان ہوا تھا تو اس طرح کیا اس کو در تھا وہ نہیں تھا کہ وہ اس پر انویڈ ہوگا یا ریشیا جو ہے چائنہ یا انڈیا ہے اس کا ایسپینشن ہوگا تو اس وجے سے اس کی جو پریٹی تھی ختم ہو رہی تھی بتیر ہوتی انڈیا Изی ایس پیرٹی fårخوا فیرٹی بیعہ دی ع vê物ڈوں انڈیا بریٹن میں سا troll ہوا اور ریشیا آنچا است mandate اسی منظر میں البریٹی تھی ورلڈ وار وار بریٹن کا یہ ایک انترسٹ ہے وہ ڈر انڈیا ہے کہ اس احترم ال machines اے سی بھنائجتے اس پرنٹ کر千ّ پر ‫جیس سے انڈیا اس پرال نمی بار رoundار ریشیا فیکار کرتے ہیں فرینڈز انیس سو اکیس بائیس میں دہ فور پیسیفک ٹویٹی ہوتی ہے جس میں فرانس بریٹن جپان اور جو یو ایس ہوتا ہے ان کے دمیان ٹویٹی ہوتی ہے اور وہ یہ جو ٹویٹی ہوتی ہے وہ اس ٹویٹی جو اللائنس کو اس کو ریپلیس کر دیتی ہے تو اس تک کہ انیس سو تیئیس میں جو تھا اللائنس وہ آفیشلی طور پر ختم ہو جاتا ہے اب فرینڈز جو جپان تھا فوس وڈ وار میں بریٹن کے ساتھ تھا ٹھیک اللائنس پاور کے ساتھ تھا لیکن انٹرسنگلی اگر آپ دیکھیں انٹرسنگلی بات ہے کہ وہ جو جو جپان تھا سیکنڈ وڈ وار میں اگیس ہو گیا یو ایس کے اور اللائنس پاور کے تو اب جو جو اس کے بعد کوئی اس کا اللائنس نہیں تھا تو جو جپان تھا فرینڈز اس نے سپرمبر نائنٹین فورٹی کو انیس سو چالیس میں جو ہے وہ اللائنس بناتا ہے آپ کو بتا ہے ٹرائی پٹائٹ پیکٹ ہوتا ہے جو ٹرائی میز تین جو تین ہوتی ہیں فیشس آپ کہلیں گورنمنٹ یا سٹیٹس و کنٹری ہوتی جو کہ اپنا ایمپائر بنا رہتی ہیں جرمنی اور اٹلی اور جپان جرمن اٹلی بنا رہے تو یہ جپان کے ساتھ ٹریٹی اور سائن کر لیتا ہے تو اس طرح اس کا اللائنس بن جاتا ہے تو فرینڈز یہ تھا ہمارے پاس اینگلو جیپنیز اللائنس یہ اینگلو جیپنیز ٹریٹی 1922 جو کہ 1923 تک رہتی ہے اور اس میں اپنے انٹرس جو ان کو فل فل کرتے ہیں اور اپنے انٹرس جو اور انگلو جاتے ہیں ان له ہوتی ہے کہ انہیں انٹرس جو کہ سپریٹی ہیں اور جب آئی جیپن میں ان کے انٹرس جو کہ ہوتی ہے تو فرینڈز یہ سہا سبید کنت کا اومیر کتاب ہو رہے ہیں اگر آپ کوئی ڈاوٹ ہے کوشن ہے اگر کوئی گا کہ کمینت ویڈا کوئی پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی کوئی ویڈیا اچھی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکس ویڈیو کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو پسک کر دیں تو فرنڈزم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہے تل دن تیک کر اپنیسی ورک ہارڈ اور فیملی اور تل دن گود بائی تینکو